اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتم من لسانی یفقہ و قولی ناظرین اسلام علیکم تاڑا مہزبان عمر برلاس سیرت النبی دے پروگرام ساڑھے رسول پاک دین گلنہ لے کے حاضر ہے ناظرین نے ربی روز سلسلے دے اے پروگرام اسی بارہ پروگرام جڑے ایسی ترتیب دتے سی آج اندہ آخری پروگرام سیرت النبی دتے سی کر رہے ہیں ایک ایک واقعہ ہے انہوں ڈسکس کیتا جا گئے اور اندہ چو ساڑھے واقعی ہدایات نے انہوں لے جانا تاکہ ایسی اپنی زندگیہ نو بہتر کر سکیے ناظرین آج جیڑا پہلا حصہ پروگرام دا اندہ جیسی جی گل بات کرانگے جیڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زندگی دے آخری ایام اور اس تناللہ حجت الویدہ اور اوہ حجت الویدہ چاہے جیڑا خطبہ سی اندہ چیدہ چیدہ دے نکات میں اسی اوہی گل بات کرانگے پروگرام دے دوسرے حصے بچ ساڑھے دا خاص طورتہ جیڑا زور ہوئے گا اوہ ہے کہ جیڑی ساری اسی ہون تک سیرت دا مطالعہ کیتا ہے جیڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تعلیمات دا مطالعہ کیتا ہے انہوں نے مقصد کیے کیا اسی اچیو کر لیا یا کہ اسی اگر اپنے زندگیاں ہوتے ہیں انہوں نے اسی رنگ پانا چاہیے تو کمیں پائیے جیڑی اتباع ہے وہ اسی کس طرح کر سکنے ہیں انہوں نے مقصود ہے اوہ کی یہ ساری گل بات جیڑی ہے اوہ پروگرام دے اسی دوسرے حصے تیگل کرنگے اور ناظرین تُسی جان دیو کہ ساڑھے اس پروگرام دے جیڑی روح روان حضرت شیخ محمد عدریس صاحب موجود ہیں سب تو پہلے انہوں نے خوش آمدیر کرنے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ جناب کیسے مراج ٹھیک ہے اللہ بڑا کرم و فضل آج ساڑھا سیردہ پروگرام اگر اس ترطیب دے لحاظران دیکھے جاوے کہ آج جو ساڑھا آخری ہے بھی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی کہ اسی آخری پروگرام اور بڑا پروگرام الحمدللہ سی ترطیب دے بھی چاہیے کامیاب ہوئے ہیں آج ساڑھا خاص طور پر اے اس پروگرام دے لہا اے حصہ اے میں جیسے دس ہو کہ جدو فتح مکہ ہو گئی اس تو بعد کئی علاقے چوڑھا اس تو بعد وفود آنا شروع ہو گئے بلکہ بعض جگہ تو عام الوفود بھی کیا جانا ہے وفود آنا سال اے وفود کتوں کتوں آئے اور انہوں نے کیا دین دے اسلام جی کلی گل میں مجبور کی تا کہ دین نو قبول کرن یہ ضرورت ہے نیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبیہی وعلا آلہی وصحبہی اجمعین سر گزارش ہے کہ عام الوفود عابدی زندگی مختلف مراحل آئے چیک کوئی نام آیا اے جناب نبوہ دس سال پہلا ٹھیک فیرے رے کے عام الہزن بھی آیا بلکل فیرے رے کے عام الہجرت بھی آیا بلکل پھر عام فتح مکہ بھی آیا صحیح فتح مکہ تو بعد فیرے رے کے عام الوفود بھی وہ فود وفدی جمع ہیں جنہیں سے نہیں پنجابیت کہیں دے وہ وفد دے جہاں مطلب اندھا گروہ ٹھیک ہے جماعت ٹھیک اے تقریباً سن تسی کہہ سکتے ہو کہ کچھ کچھ لوگ فتح مکہ تو فوراً بعد سن اٹھ ہجری چی ٹھیک لیکن مینلی ناؤ ہجری تے دس ہجری ٹھیک ہے انہوں تسی کہہ سکتے ہو کہ اس ٹائن دیوچ مینلی ناؤ جی عام الوفود قرار دیتا گیا انہوں ٹھیک ہے اہلِ علم نے تقریباً کہا کہ کوئی ستر اسی درمیان کچھ وفود سن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف علاقے تو آئے جی اصل اچھ ایڈی وجہ ایسی کہ جیڑا اسی سارا تذکرہ نہیں کی تا اللہ دے رسول دی نبوت اعلانِ نبوت تو لے کے جی فتح مکہ دے درمیان جیڑا حالات سان جی اہلِ مکہ دے نال بڑی کشم کاش رہی ہے ایسی طرح بڑا اہلِ مکہ نے ظلم اور زیادتی دی مطلب ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں جیڑا اکار ساکتے تھا انہوں نے کرب بھا کر سی انہوں نے نہ کی تا ہو رہے ایسی طرح سیریس ظلم زیادتی بھی سی تھی انہوں نے مزایہ اور ٹھٹھے اور انداز مطلب ہے کٹیا جا انداز بھی سی مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بڑے اسلوب بڑی محبت بڑی حکمت اور دنائی دینا عید باوجود کہ رسول ظلم نہیں سن کر دے بلکہ ظلم برداشت کر دے سن مگر حضور ظلم برداشت بھی ایسے طریقے نہ کر دے سن کہ باوقار بھی رہے لیکن ایون دشمنہ دا بھی ظلم نہ بھے دشمنہ دا بھی خون نہ بھے صحیح ساڑے رسول دی ایک گل دے بھی رہی ہمیشہ کہ ظلم جیدے کار رہنے اونہ دا بھی نقصان نہ ہوئے اونہ دیاں دی جاننا مالا دی افاظت ساڑے حضور جیدو اجرت کر کے اے نو انا دا مال حضور دے کوئی سی دے حضرت علی ملکل ایسے ترین اے ساری جڑی رہ تیرہ سالہ دی بلکہ تیرہ چودہ پندرہ سالہ دی کوئی سال دو سال مدینہ آکے بھی مکہ دی مسلمانہ دی اپس جو ٹسل چالے رہی سی اور مکہ دیا زیادتیاں ہو رہی ہیں سی پورا عرب دا علاقہ اس بات دے نگاہ لگا کے بیٹھا سی کہ اے نا دا ہندہ کیے ٹھیک اگر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے نا دے ساتھی غالب آگے مکہ دے دے مسجد حرام اے نا دے قبضے چاہا گئی تو سمجھو اے ساچے ٹھیک وہ تھی وجہ کہ اللہ تعالی اے نظریہ سی عرب دا کہ باطل قوتانو غلبہ نہیں دے گا مسجد حرام دے دے ٹھیک بیت اللہ دے اگر اے نظریہ ایسی کہ اگر محمد غالب آگے تھے اے بار حق نے اگر مغلوب ہوئے تھے پھر مکہ والے ساتھ دے آگے لہذا فتح مکہ جو سان آٹھ ہی جریچ ہوئی ہے اے بات تیع ہو گئی کہ اللہ کے رسول ہی حق تے نے اے انا لوکہ واسے جو سائر تھے بیٹھ کے دیکھ رہا سانا اور انہوں کہہ لو کہ فتح مکہ جڑھا ہے اے عرب دے جڑھ دور دراز قبائل سان یا دوسرے طاقتہ انہوں نے مستقبل دی اپنی سمت دا تاین بھی فتح مکہ بھی بیستے کیتا ہے کیسی جانا کدھر ہے ٹھیک ہے اور اس تو بات پھر رہنا شروع ہو گیا اور بیت پھر ہے کہ انہوں نے جنہوں نے سمت دا ہو گئی مسئلہ واضح ہو گیا کچھ غموز انہوں نے ایسا ختم ہو گئے فیر ہے وے کے دور دراز تو مطلب ہے کہ اللہ کے رسول ملے ملان وارے لوگ بہت بڑا وفد یمامہ چوئے کہا ٹھیک ہے اوہ دے ویچی مسلمہ کرذاب بھی سی ٹھیک سارا وفد آکے مسلمان ہو گیا باتے مسلمہ کرذاب جو رہنا اے بار ہی رہا اچھا اے مسلمان سارے لوگ ہو گئے انہوں نے جا کے آکے مسلمہ تو بھی مسلمان ہو جائے انہوں نے بڑا سی کوئی ٹھیک اوہ ساکھ اللہ کے نسول نے انہوں گفٹ بھی دیتے توفے بھی دیتے سارے انہوں اوہ دے رواسے بھی دیتا تھے اوہ کہن لگا میں مسلمان اس وقت تک نہیں ہونا جو تک محمد اپنی رسالت میں شریک نہیں کر دا اوہ کہن لگا انہوں نے ایک لیٹر بھی انہوں نے لے دیتا نالی من مسلمہ رسول اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں جاننا کہ میں محمد اللہ کے رسول آخری اور میں جاننا کہ تو چھوٹا ہے مسلمہ کذاب ہے تو کذاب تھے پھر اتھو اتھو ہی لہذا یہ کہ تو غالب ہو لے جا کہ تین ہوئے کے بچوں کو دیتا جائے اللہ کے رسول کے اپنا اختیار نسید ہوتے علاقل حال بہت بڑا یہ وفد آیا اسے طرح بعد بچ ایک وفد آیا وفد عبدالقیس وفد عبدالقیس اصد دو ادھے حصے نے ایک سن پانچ ہجریچ آیا سی اور یہ بھی بنیاد کچھ اس طرح سی کہ یہ اتھو وفد عبدالقیس جتھو آیا سی اسے علاقے دے بچوں ایک تاجر ہونتے ہیں انگیسی مدینہ منورہ انہ نے نوینہ میں آکے اللہ کے رسول کو لوگ کچھ تعلیمات لیں گیا تھے مسلمان ہوگے تو اچھے مسلمان رہے جا کے اتھے اپنے علاقے کو واضح نصیحت کیتی تھی چودہ پندرہ بات ساتھ جنہ پانچ ہجریچ آگئے بندے ہیں پھر انہ نے آکے اللہ کے رسول کوئی سوالات کیتے اور پرہ کھان پیون دے بارے ویچ پھر انہ کے ساتھ نو ہجری دے ویچ تقریباً کوئی ستر تقریب بندے ہوتھوں آئے تو سارے سارے مسلمان ہوگئے اسے طرح اگر ویکھی اللہ کے رسول دے مانے میں جیدے وفد آئے نے اوہ ماشاءاللہ بڑے وفد بنو ثقیف قبیلہ سی ایک اونہ دے بڑے وفد آئے اسے طرح بنو ساد بنو تمین دے ویچ وفد آئے بنو اسد دے ویچ آئے اسے طرح جیدے ایک وفد سی اللہ کو اڑا پلا کرے وفد عبدالقیس جیدہ میں ذکر کیتا ہے وہ دی خاص گال رہ گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں ایک خاص گالا کی کہ تیرے اندر دو ایسے وصف نے جو رابنو بڑے پسند نے کیا بات اور آپ نے دس سے آہا کہ اوہ الحلم والاناء بردباری سبر اور تحمل دی تیرے اندر صفت اشاج جی اوہ رابنو بڑی پسند دیں کیا بات الاناء ابھی اصل تعلق سبر نہ لیے لیکن اے بے کہ اگر تو اڑے سامنے کوئی فسے آ بندہ انہوں مولت دینا یعنی اوہ دا کام میں ایسی کہ ایک بڑا سابر بندہ برداشت کردہ ظلم نہیں دوسرا ایک اگر مکروز بگرہ یا فسے انسان آ جانتے تو انہوں مولت دینا آپ نے فرمایا اللہ تعالی تیرے دو وصف بڑے پسند کردہ تو الا کل حال اے خیال ہو یعنی وہ دو تداز مسلمان نے پھر ود دی گی ود دی گی اور جنی فتح مکہ دے موقع تیرے تقریباً دس ہزار دے قریب مسلمان تن اور غالباً اگر جا کے تبوک تکریباً تری سا تری ہزار ہوگی اے فتح مکہ دے فائدے بکھو نا جی فتح مکہ واسطے گئے دس ہزار سابہ اگر جنگ انہین واسطے تقریباً بارہ زار اتھو ہی ہوگئے یعنی دو زار اتھو ہی نا بڑ دی گئے پھر جنگ تبوک ہوگی تری اتھو گزار گزار شہر سلطنت اسلامی بڑھ دی جا رہی سی اللہ رسول اس نظام حکومت درست فرم سلطہ اللہ رسول خود بھی مطلب مختلف مدینہ جو لوگ باہر بھی جا رہے سی باہر 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 آ رہ اچھا اگر چلنے اگر ایک واقعہ خاص تیرا نووی حجری ہویا حضور اکرم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی عنہ ایک امیر حجاج بنا حج بنا اچھا اس تو بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نووی پیج اور غالبا سورہ توبہ دی آیات آئی سی انہیں جا کے مشرقین خطاب کتا سی آیات دی آئیات کی کچھ کیا گیا گزارش سن نو حجری اور اللہ رسول نے حاجی پیج مکہ مکرم اچھتے انہیں امیر بنایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی جماعت نو لے پہنچ مکہ کریم کسی جگہ پہنچ حضرت علی پہنچ گیا اور حضرت علی نے جان دی وجہ ایس کہ قرآن اللہ نے نازل فرمایا سورہ برا برا دیا ابتدائی آئیت جنہ بیچے اعلان ہو گیا کہ اللہ رسول جی دی مشرکان تو اور نازل نظریات وقائد تو بلکل بری نہیں اور او دی بیچے یہ بھی حکم آگیا کہ جنہ انہ معاہد کی تین ختم کر دی جن چار مہینے دی مول دی جائے ٹھیک لہذا اے اعلان جی حضرت ابو بکر صدیق بھی کر سکتے سام خود اعلان کر دا تتا قابل قبول سی یا پھر او کوئی خاندان دا بندہ اعلان کر دا دا او قابل قبول دا سی ادھر وائز کل آدم سمجھا جان دا سی اوس رواج دے پیش نظر اللہ رسول نے خاندان دے بچوں حضرت علی نے پیجیا بنو حاشم دا نمائندہ کہلو خاندان نبوت دے بچوں اللہ رسول نے پیجیا دو اے صدا ہوئی حضرت رسول اللہ نے دو اے حج ہو بلکہ حضرت ابو بکر دیکھو دیانت داری علی حضرت ابو بکر محسوس ہو مطلب شاید ہو میں معمور ہو جا فرما علی امیر بن کے آئے طور پیچھے حضرت علی فرما نے ابو بکر میں معمور بن کہی آیا ہاں امیر نہیں میں ایس مقصد بات سے آیا حاج ہویا دس تاریخ جناب جمرا دیکھو کھلو کے ابو حضرت علی نے اعلان فرما آیا وہ پیغام دیتا کہ آج تو بعد اے جرے معاہدے سی وہ ختم کیتے جاندے نے خاص کر کہ انہا لوکان تھے جنہا شرارت کیتے ہیں لیکن روایات اور تاریخ دیا سی رہی کتاب جیوی قبائل نے کوئی شرارت نہیں سی کیتی اور مسلمان انہا تاون کیتا سی بھرپور طریقے دا انہا اس میاد تک جان دیتا گیا سی مشرقان ہوں جیوی میاد انہا مقرر ہوئی سی اس اعتبار حضرت ابو بکر صدیق نے ایک اعلان فرما دیتا ہوتے کہ زین سی پیڑ ساری گندے کپڑے پاک نہیں کرنا چاہی پاک اندر سارا ہی گندہ ہوئے انہا بچے کیا اگر 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 حاج سی اپنا حج اگر اگر آخری کہلو حاج مشرقین شامل سن اگر اگر آخری ٹائم سی بلکہ آخری حاج ہو گیا اسی بات بہت پرستی پوری جزیرہ عرب دے وچوں او دے خاتم دا بھی اعلان سی اور مشرقین بیت اللہ تواف نہیں کر سکتے اس حالت بلکہ کار ہی نہیں سکتے اے بھی آخری ٹائم سی جو اس پہلے ہو چکا ہو چکا بیلکہ ٹھیک ہو گیا ان اگلے سال پھر تیاری ہوئی اللہ رسول صلی اللہ علیہ 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 اپنا دس ہجرین حج کی تا اور انہیں پھر ماشاءاللہ مسلمان انتظاد کوئی لکھ تو اوپر سے گیا اور انہیں خاص چیزیں دسوں کے خطبہ تل ودا آخری خطبہ تل اللہ رسول علیہ علیہ انہ آپ پورا زور دیتا اور انہیں خیار میسج سی کہ آج جیئے لوگ اتھے سمجھ گواہی دیتا جیئے نہیں دے انہوں پیغام لے اور یہ پیغام کئی علماء کہنے دے دے دینی دعوت کیام تک جاری رکھئے تو اس چیزیں خطبہ دیتے گزارش میں سان دس حجری اللہ کے رسول زلقادہ دی جنہیں اہل السیر نے یا تاریخ دانہ نے تاریخ دیتی ہیں کہ آپ نے مدینہ منورہ تو کوچ فرمایا وہ یاد چوبی زلقادہ سی یا پنجی بعد پنجی گنگ دینے بعد چوبی گنگ دینے جی اَلَا قُلْ لِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلمہ اپنے اصحاب دے نال بڑے محبت نال بڑی شوق نال بڑے پیار نال احرام بد زل حلافہ جا کے اتھو پھر آپ نے تلبیہ دا محول بڑا عجیب غریب محول سی اس ٹائم اللہ اکبر کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہے کوئی لبائک اللہ ہم لبائک یار عمر محول جا ساڑے کرنا اکھانو بکھانو ملتا آوازان کرنا چاہوں دی عجیب کافی تاریخ روح تیسر اللہ اچھا اے دستو بھی اللہ رسول تلبیہ پڑھ اللہ نبی جان سار صحابی میرا خیال ہے منظر دنیا کسے انسان نے بکھیا نہیں نا چین نے بکھیا نا سورج نے بکھا دیا لیا نا ایسے آوازان آئی آنے کیا محول سی کیا سوز ہوئے گا کیا خلوس ہوئے گا کیا بات ہے جنا الفاظ نہیں مل دی انہوں بیان کا نواز تی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ نے سارا خطبہ بیان نہیں کر سکتے آپ نے اتھے جا خطبہ ارشاد فرمایا یقینا مناج بھی دیتا مصدلفج بھی دیتا ارفات بھی دیتا اپنی اپنی نویت دے لیکن خطبہ حج جنہوں کیا جاندہ ای ناؤز الحج عرف دا میدان ناؤز الحج جمعہ دا دیارہ ہے ای نو حج اکبر بھی کیا جاندہ ہے لیکن حج اکبر بعض لوگ اس باتے کہنے جمعہ دین آج بھی حج اکبر جمعہ دین ہوگئے اے غلط فہمی ہے ہر حج حاجدہ دین اکبر غیر آجیاں اس دین روضہ رکھنا سنت مستحب لیکن حاجی روضہ نہیں رکھن کیا بات حاجی نماز بھی نہیں پڑھ دے غیر آجیاں نماز بھی پڑھ اللہ آیا ہے بلکہ خطبے دے کچھ مندرجات دسو گزارش اے خطبہ اصل سمجھو کہ اللہ رسول دی پوری بیست رسالت مقاصر دے ایک مقصد سی دستور حیات اسلامی سی اے دے حق دارہ حقوق بیان کیتے گئے اگر میں ایک کہا کہ ان چار حصے جیسی تقسیم کر سکتے ہیں پہلا حصہ ہونا دے بچوں اے لوکا دے مال دے لوکا دیا جانا اے دی اہمیت بیان آپ نے فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ جس طرح اے شہر مکہ حرام ہے اے مہینہ حرمت والا ہے بلکل اے سے تنائی تو آڈیا جانا ایک دجھے دے حرام نے کسے انہوں قتل کرنے کوشش نہ کرے تو اڈے مال ایک دجھے حرام نے ایک دجھے مال نو ناجائز طریقے اپنی جیب دی طرف لے کوشش نہ کرے تو گویا کہ اللہ رسول نے تامین النفوس والآراض نکیہ جا سکتا کہ انسانہ دیا جانا انسانہ دیا عزتا انہ دی حرمت اور انہ دی اہمیت مکہ مکرمہ دے اندر مطلب ایک گناہ دا کام کریے بہت بڑا گناہ اندہ اہم حرمت پا مال ہو جان دی زل حاج دا مہینہ مہ چار مہینہ حرمت والے نے فرمایا تو اڈا اے دن تو اڈا مہینہ تو اڈا اے شہر جیب اللہ نے حرمت والا بنایا تو مال ایک دنجھے دے تو اڈا حزت بھی حرمت والی بنائی ایک چیز ہو گئے دوسری چیز جیسے چوندی ہوئے کہ عرب دے اندر اپنے خاندان دے بڑا فخر سی پرانیا لڑائیا خاندانی لڑائیا چل دیا آرہیا سی اور ان آتے ایک دنجھے بدلا لینا بڑا فخر سمجھے جاندہ سی بڑی شان سمجھے جاندی سی حضور صلی اللہ نے پرانے جننے غیر اسلامی چیز سی جنہ دے وچوں جناب والا خون پرانے کہ پرانیا جبے قتل ایک دجھے لڑائیا جاری رکھی جانا پرانے خون آپ نے فرمایا میرے پیران دے تھلے پیرانے تھلے اب پرانے مرے جو ہیں ان کے بدلے میں آگے لائی جاری نہیں رکھی جائے گی دوسرا ہے سود سارے معاملات آج میرے پیران دے تھلے جدی دے تھلے بلکہ اللہ رسول نے خود اپنے خان دان دا اپنے ایک قزن سان آپ دے انہ دا خون معاف کر دیتا ربا سود دے خون پر ربا سود جدہ انہوں سب تو پہ لائے فرمائے میں اپنے پیاران تھے معاف کر دا اس اگرہ ہور اللہ رسول صلی اللہ نے سار یہ چیز بیان فرمائیا اور عیدہ سے حق کیے سچ کیے عدل کیے انصاف کیے مسابات آگئی مسابات تذکرہ آپ نے فرمایا یعنی کہ عجمین و انہ زیادہ اہمیت نہیں دیتی جان گزارش ہے کہ جاہلیت روسم و رواج خاندانی فخر مسلی فخر اے سار کیا چیز اللہ رسول نے اپنے قدمہ دے تھلے راک دیتا آپ نے فرمایا کہ کوئی فرق نہیں عجمی اور عربی دے اندر کالے اور چٹے دے اندر مال اور غریب مالدار اور غریب دے اندر تعلیمات دے خلاصہ یہ سی نا جی بطور خاص تیسری چیز میں جی بیان کرنی چاہنا ہوئی کہ اللہ رسول صلی اللہ نے عورتہ دے حقوق جڑے نے عورتہ دے نال پیار اور محبت نال اور نرمی نال پیش ہون دے واسطے خاص کر کے اس خطبے جگہ دیتی یا خطبے اندر انہ چیز حقوق انہ نسان عورتہ رائٹز نے خطبے دے جگہ دیتی چھیک ہوگی آپ نے عورتہ دے بارے وسیعت فرمائی خاص کر کے انہ دے حقوق نے ادائی خیال رکھ رکھ ہے آج ایسے طرح آپ نے خطبے ریچو ایک چیز بھی مل دی پہلے لوگ انہ نے عورتہ حقوق خیال نہیں دکھ زندہ بچی ندر گھور کر دیتی ماں نل نکاح کرنا دو پہن نل نکاح کرنا بہت ساری چیز انہ ختم کر دیتا ایسے طرح ایک خاص گل جی آپ تک ساڑے واسطے بھی اہاں میں اوہے بھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں شاید آئندہ اس مقام تے حاج دی نہ نہ مل سکاؤں جی میرا پیغام جی لیکن اس تو بھی پہلا آپ نے فرمایا کتاب اللہ سنت رسول اللہ تو اڑے واسط ہدایدی گرنٹی اور زمانت دو چیز چھوڑے جا رہے تو ہڑے گھول میں اللہ دی کتاب چھڑ کے چلے آیا اور میری سنت جب تک اس سبھال کے رکھو گے نہ گمراہ ہوگے نہ ظلم دا شکار ہوگے یعنی مطلب تو اس ظالم نہیں بنوگے کیونکہ کتاب اللہ ہداید دی طرف لے جاندہ بندین جڑے موجود نے موجود دا لوگ غائبین تک ساڑھا میسج پہنچا دے خاص کر یقینا خطبہ جڑا ہے لہذا میں سمجھ دا مسلمان دی زندگی دے اندر ایک بہت اہم خطبہ ہر مسلمان یاد ہونا چاہید خطبہ ہر مسلمان دے کاردہ نساب ہونا چاہید ہے خطبہ کہ اپنے بچیاں اپنے بیویاں خاندان دے خطبہ سمجھایا جائے پڑھایا جائے مندرجات انہوں حفظ کرائے جائیں چیک یہ بلکل لنو ڈاٹ کیونکہ مفسر وقت یہ ساری چیزہ نو کرنے اور یہ سارا واقعہ دا اداس ہجری پیش آیا جی اس بات یقینا پھر آگئے واپس آگئے اور آخری دن سن وہ دسوں کے شروعات جی اگرابا چھ ربی لول تو آپ دے طبیعت خراب ہوئی اور آخری لمحات سن کن دن ملاقات ہوئی ان دے بارے تھوڑے دسوں تقریبا جی تیرہ چودہ دن آپ بیمار رہے خرود رباد چاہون دے پہلی گالتے کہ اللہ دا اعلان ہے کہ ہر انسان نے دنیا تو جانا ہے اللہ دی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے جن وہ ہمیشہ بقائے ایک لاکھ چوبی ازار کم پیش پیغمبر آئے نے اللہ دے برگزیدہ سارے انسان اس دنیا تو گئے نے لہذا ایسے قائدے اور رسول دے مطابق کہ کل نفس ذائق اللہ پاک ہوئے لہذا اے بڑا کٹھن مرحلہ سی بڑا مشکل مسئلہ سی اے تقریب انہیں کہلو کہ اللہ دے رسول جو اس دنیا تشریف لیا گیا نے بارہ ربی الاول سی بارہ ربی الاول ہم عائشہ رضی اللہ تعالی انہا یعنی لمبا واقعہ ہے وقت آخر جری وسیعت آر عدل و انصاف دے برپور متمنی اور متلاشی رہنے ہمیشہ تک حتی بیویوں درمیان بھی آپ اصل ابتداء تھوڑی بیماری لی آپ جنادہ پڑھن گئے سی جنت بھکی جو واپس تشریف لیا آئے نہیں تھے آپ سر درد ہوئی ہے آپ نے شکایت فرمائی تھوڑی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا رہے اور یہ محسوس کیتا ہے کہ آپ جس میں اتحد اندر کچھ حرارت کچھ بخار شدت اختیار کردہ جا رہے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقائدہ نماز مرسل بڑھا جانے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک وقت آیا کہ آپ پوچھنا شروع ہو گیا میرے کس دیکھا رہا اپنی بیوی نے چک دیکھا جانا عدل و انصاف دا اتنا خیال سی سار یا بیوی نے محسوس کی تا کہ پیارے رسول شاید آئیشہ دیکھا جانا چاہند دے سار یا نیا آیا ریاضی یا تو اسی حضرت آئیشہ دیکھا جاؤ اللہ اکبر اللہ رسول بلکل آخری دن بڑی شدت اور بتلب ہو گئی تکلیف بلکہ ایک دن حضرت آئیشہ نے آئیشہ میں انجل لگ دا کہ جانا میں زیاد خیاب بر والے دن عورت نے کھوا دیتا میں محسوس ہونا شروع ہو گئے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی نے محسوس کی تا کہ مسواق دیکھا کہ حضرت آئیشہ دی پرہا جب عبد الرحمن نے مسواق ہونا دیکھو کہ آپ نے محسوس کی تا کہ شاید مسواق دی طلب رکھ دینے آپ نے پوچھ یہ یا رسول اللہ مسواق چاہی دیئے میں دے دیا تو آپ نے سارنال اشارہ کی تا جی آئیشہ میں مسواق چاہی کہ مختلف مشکیز یادا پانی میرے اتھے بہایا جائے اتنا پانی بہایا گیا کہ بس اللہ اکبر رسول افاقہ ہویا اس تو بعد لیکن ہمیشہ یہ محسوس کیتا گیا کہ جنہوں بھی شدد دی بھی مانی تو بھی افاقہ ہون دیا اگلا ٹائم جرانا اللہ اکبر جناب والا اممہ جان بیان کر دیا نے کہ میرا اللہ نے نام کی تا کہ جنہ اللہ رسول دی وفات ہوئی میرا اے سینہ بین سہری ونہ میری گوھ تے میرے سینے درمیان سی آبدہ چہرہ انور آبدہ سیر مبارک اللہ رسول حضرت آئیش حجرہ سی حضرت آئیش حضرت اٹھا کر دی تا اس دن مصواق دے تھو بارہ ربی الول دا دن جناب والا اس قدر خیامت برپا یہ صحابہ کرام دے بیان دے قابل نہیں حضرت بیان کر دیں نجاک خوتے میں بیان کر دیں یا باد اچھ میں خیل بات کر لینے چونکہ تھوڑا جا ٹائم اوپر ہو گیا ناظرین پروگرام واقعہ اور آخری لمحات اور ساری چیزیں تفصیل لانے چھوٹے سیکشن بیان کرنا دیواز سی مشکل ہے انشاءاللہ پھر کسی اور موقع تو بھی جاری رکھانے اور اس وقت چھوٹی بریک تو باد آکے دوبارہ جو ہے گالت تو جاری رکھنے اور دوسرے سیکشن میں ہی سلنے ہی سلنے